بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل سے جو آڈیو وغیرہ آتی ہیں اس میں جو نات ہیں قرآن کی تلاوتیں ہیں اور اسی طرح جو ہے بیانات ہیں اگر ان کو سنتے ہیں تو کیا ثواب ملے گا اور سننے کیا حکم کیا ہے بہت ضروری ضروری مسائل اس ویڈیو میں آپ کا حل کروں گا جیسا کہ ازاہ المسائل میں صفحہ نمبر 148 پہ چند باتیں آپ کو ملیں گی سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے مرد ہو یا عورتیں سب کے لیے ہی حکم ہے چاہے آپ بیان لگائیں یعنی تقریر وغیرہ لگائیں یا آپ قرآن کی تلاوت لگائیں یا آپ نات لگائیں آپ اس کو لگا دیتے ہیں اور اپنے کام میں مضغول ہو جاتے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں وہ بجتہ رہتا ہے قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے آپ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں عورتیں کھانا بنانے پہ لگی ہوئی ہیں آپ کپڑے اپڑے دھونے میں یا کسی اور کام میں مضغول ہیں یاد رکھے گا اگر قرآن کی تلاوت لگائیں ہیں تو سخت حرام ہے سواب کیا ملے گا آپ کو گناہ کبیرہ ہے اور یہ کام ایسا عمل آپ کے لیے سخت گناہ ہے ناجائز ہے ایسا کرنا آپ کے لیے حرام کا درجہ میں رکھتا ہوں میں اسے ہاں اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے نات ہے یا بیانات ہیں تب بھی ناجائز ہے حرام کے لئے استعمال یہاں نہیں کروں گا کیونکہ ذرا اس میں کم درجہ میں ہے لیکن تب بھی ناجائز ہے اس طرح کرنا آپ کے لیے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے آج کل لوگ چلا دیتے ہیں یہ بجتا رہتا ہے اور اپنے کام پر لگے رہتے ہیں ہاں ایک چیز اور ہے اگر آپ ان کو لگا دیتے ہیں بیانات سنتے ہیں نات سنتے ہیں بلکل غور سے سنتے ہیں کسی دوسرے کام میں مضغول نہیں ہوتے ہیں اسی کیوں لگا کر سن رہے ہیں بلکل آپ کو ثواب ملے گا مسئلہ کیسے پلٹ گئے دیکھئے ثواب کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ بیانات پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے نات کو غور و فکر سے سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے نات میں آپ اس کو غور سے سن رہے ہیں پیارے اور محبت سے سن رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں اور اسی طرح اگر قرآن کی تلاوت ہے قرآن لگائے ہوئے ہیں علماء کے اختلافات ہیں لیکن جہاں تک مناسب معلوم ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے یہی مسئلہ بعض علماء کے اقوال بھی ہیں قرآن کو اگر آپ لگائے ہوئے ہیں کسی دوسرے کام میں مزغول نہیں ہے اور اسی تلاوت کو آپ غور سے فکر کے ساتھ سن رہے ہیں اسی کو سننے توجہ سے سن رہے ہیں پھر بلکل آپ کے لئے اس طرح لگانا جائز ہے سننا جائز ہے امید ہے کہ آپ کو قرآن سننے کا بھی ثواب مل جائے گا ایک چیز یہاں اور بتا دوں آپ کو قرآن پڑھنے میں جتنا ثواب ہے سننے میں بھی اتنے ہی ثواب ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا دونوں میں ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی عورت ناپاک ہے یا کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں ہے جن کے لئے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے وہ اس طرح لگا کر سن سکتے ہیں اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں کسو کو بٹھا کر قرآن کی تلاوت کرائیں اور ان سے سنے غور سے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا کتنا زبردست فائدہ ہے تو یہ مسئلہ بہت اہم تھا اصل مسئلہ تو وہی تھا جو لوگ لگا کر اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں یہ بتانا اصل مقصد تھا اور یہ لوگوں تک پہنچائیں بتائیں تاکہ صحیح مسئلہ صحیح کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا کام ہے نیکی کا کام سمجھ کے اچھا کام سمجھ کے ثواب کا کام سمجھ کے وہ قرآن لگا دیتے ہیں اور کام پہ لگے رہتے ہیں ان کو کیا پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اسی لئے آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگ ان تک یہ بات پہنچائیں ان کو بتائیں سمجھائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالم یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں